اسلام علیکم چلڑن کیسے ہیں آپ لوگ تو انتظار کر رہے تھے آپ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور سبق شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہماری مدد کر سکے اور ہماری کام میں آسانی ہو تو بچوں آج میں نے آپ سے ایک بات پوچھنے تھی ہم آپ کی کون سی فیوریٹ چیز ہے جس کو آپ کھانا بہت پسند کرتے ہیں جی بسکٹ اور ٹوفیز یایس وہ تو میری بھی فیوریٹ ہے آپ کو پتہ ہے یہ ٹوفیز اور بسکٹ کیسے بنتے ہیں یہ ہم اپنے ہاتھوں سے مینفیکٹرنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے جاتے ہیں اللہ کی مدد سے ہم بسکٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گندم سے بنایا جاتے ہیں گندم یعنی ویڈز کسان کھیتوں میں اگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک مرحلے سے بزر کے پروسسنگ ہوتی ہے اور ایک گندم سے آٹا میدہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور ایک پروسس ہوتا ہے فیکٹریز میں اور اس کے بعد یہ بسکٹ تیار ہوتے ہے اسی طرح ٹوفیز کے لیے جو کہ میتھی ہوتی ہیں اور میتھی چیز ہم شگر کین یعنی گننے سے حاصل کرتے ہیں گننے سے چینی بنتی ہے اور چینی بننے کے بعد یہ ہماری ٹوفیز چوکلیٹس آئس کریم میں یہ یوز ہوتی ہے تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم کرنے والے ہیں اپنی کچھ ایکسرسائز جو کہ ہمارے صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 ہے اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں ہم نے معلوم کیا کہ ہم اپنے ویسکٹس اور اپنی ٹوفیز کو ہم گندم اور گننے سے حاصل کرتے ہیں جو کہ کھیتوں میں اکتی ہے ہماری صفحہ نمبر 6 پر یہ دیکھئے یہ ایک آئیکن ہے اس کا مطلب ہے سمجھئے 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 یہاں پر لکھا ہے کیا چیز کس سے بنی خالی جگوں کو خالی جگوں کو دیئے ہوئے دیئے ہوئے الفاظ سے پور کریں یہاں پر انہوں نے ہم سے کچھ questions پوچھے ہیں ہم نے یہ ان کے پاس ایک word bank موجود ہے اس میں کچھ الفاظ لکھے ہیں ہم نے suitable word کو ان blanks میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ اچھے سے کر لیں گے میں صرف آپ کو guide کروں گی اور آپ یہ کام خود سے کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر کچھ words ہیں پڑھتے ہیں یہ ہے اللہ اللہ یہ ہے گندم یہ ہے کھیت کھیت اور یہ ہے گنا گنا ہم نے ان الفاظ کی مدد سے اپنے blanks کو fill کرنا ہے یہاں پر فرسٹ میں ہے مٹھائیاں 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 ٹوفیاں چینی سے بنتی ہیں مٹھائیاں ٹوفیاں چینی سے بنتی ہیں اور یہاں یہ مزے مزے کی کینڈیز دیوی ہیں اور یہ ایک یہ پلانٹ ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ گننے کا درخت ہے شگر کین آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس اس کے نیچے ایک blank ہے یہ دیکھئے پڑھتے ہیں چینی 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 ڈیش 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 سے ہاصل ہوتی ہے آیاul ڈیش ڈیش سے ہاصل ہوتی ہے اور آپ کو مختلف ہے کیچینی کس سے حاصل ہوتی ہے اپنے ورڈ پر جائیں گے ہمارے پاس ورڈ لکھے میں ان میں سے ایک سوٹیبل ورڈ جو کہ ہے یایس گنے ہم یہاں پر لکھیں گے اور آپ خود سے لکھیں گے اپنے بک میں اور نوڈ بک میں یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے کہ دیکھئے اس پکچر میں فیکٹریز ہیں اس سے دھواں نکل رہا ہے اور سامنے بسکٹس اور یہ گندم ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا یہاں پر تین پکچرز بنیمی ہے اور اس میں تین چیزیں یہ پڑھتے ہیں بسکٹس بسکٹس کارخانوں کارخانوں میں ہماری بلینک میں کیا ہے دیکھتے ہیں یہ ہے بسکٹس بسکٹس ڈیش 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 سے بنائے جاتے ہیں ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بسکٹس سے بنائے جاتے ہیں ہماری گوڈ گندم سے بنائے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر اپر سے دیکھ کر لفظ گندم کو نیچے بلینک میں لکھیں گے یہ دیکھئے یہ ایک پکچر ہے اور یہاں پر بہت سارے گننے لگے میں یعنی گننے کا ایک کھیت ہے جہاں بہت سارے گنے ہوتے ہیں وہ گننے کا کھیت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنی بلینک پڑھتے ہیں یہ لکھا ہے گننہ گننہ ڈیش 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 ڈ یہ ہے ایک question آپ نے اس کا سوال دینا ہے جی جواب لکھیں گے گناہ کون اگاتا ہے لکھا ہے گناہ کون اگاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کا آنسر لکھیں گے گناہ کون اگاتا ہے جی گناہ کسان اگاتا ہے تو آپ یہاں پر لفظ کسان لکھیں گے یہ ہمارے پاس یہ اور بڑے بڑے سے کھیت نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی گندم کے کھیت ہے یہاں پر ایک بلینک ہے پڑھتے ہیں گندم گندم ڈیش میں اگائی جاتی ہے اگائی جاتی ہے ہم نے پڑھا گندم ڈیش میں اگائی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا آنسر خود سے لکھنا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک اور question ہے ہیں اس کا آنسر دیکھتے ہیں اور question پڑھتے ہیں پہلے گندم ہم گندم کون 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 اگاتا ہے اگاتا ہے گندم کون اگاتا ہے جی ہم ہم آپ صحیح بہتشانے آپ یہاں پر آنسر لکھیں گے اپنا one word answer ہے وہ لکھ کر اپنے page کو ہم نے complete کر لیا ٹھیک ہے اس کو آپ video کو ایک سے دو دفعہ دیکھیں گے اور اس page کو complete کریں گے آئیے اپنے page 7 پر چلتے ہیں یہاں پر icon ہے مشک مشک اور یہ مشک تو انتہا ہی ہی آسان ہے ہاں نا آئیے پڑھ لیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں یہ ہے جب آپ نیا کام شروع کریں گے تو کیا پڑھیں گے درست جواب پر نشان لگائیں جب آپ نیا کام کریں گے تو کیا پڑھیں گے درست جواب پر نشان لگائیں جی یہاں پر ہمارے پاس تین statements ہیں ہماری جو درست statement ہوگی ہم نے صرف اس پر نشان لگانا ہے ٹک کا نشان لگائیں گے پہلا ہے جب ہم نیا کام پر کریں گے تو پہلے ہم یہ کہیں گے کیا آؤ یہ کام کریں بسم اللہ بسم اللہ اور یہ ہے میں خوش ہوں میں خوش ہوں تو بچوں کیا کرتے ہیں ہم جب نیا کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں بسم اللہ یہ ہمارے second column میں ہے ہم اس پر ٹک لگائیں گے ہم اللہ کی مدد سے تمام چیزیں بناتے ہیں اللہ ہماری مدد کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جو چیزیں آپ اللہ کی مدد سے خود سے بنا سکتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس یہاں پر کچھ pictures ہیں آپ نے صرف ان pictures پر ٹک لگانا ہے جو کہ آپ اللہ کی مدد سے بنا سکتے ہیں اس exercise کو آپ خود کریں گے میں صرف آپ کو pictures بتا دیتی ہوں یہ ہے بادل بادل کیا آپ بادل بنا سکتے ہیں اللہ کی مدد سے یہ ہے تصویر تصویر کیا آپ اللہ کی مدد سے تصویر بنا سکتے ہیں یہ ہے شربت شربت کیا آپ اللہ کی مدد سے شربت بنا سکتے ہیں یہ ہے تارہ تارہ سٹار کیا آپ اللہ کی مدد سے ایک ستارہ بنا سکتے ہیں بلکل ویسا جیسے آسمان پہ ہے یہ ہے درخت درخت کیا آپ اللہ کی مدد سے درخت اگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لاسٹ ہمارے پاس ہے کچھ ویجیٹیبلز ہیں یعنی ہمارے پاس سبزیاں ہیں اور آپ نے اس سے ملا کر ایک سلاد بنانا ہے تو کیا آپ اللہ کی مدد سے سلاد بنا سکتے ہیں جی آپ نے خود سے یہ سوچنا ہے اور دی گئی تصویروں میں وہ تصویریں جو آپ خود سے اللہ کی مدد سے بنا سکتے ہیں ان پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آج ہمارا سبق نمبر دو کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اپنے سبق نمبر تین کی اپتدہ کریں گے آپ کی ٹیچر آپ سے ان دونوں پیجز کا فیڈبیک لیں گی آپ ان کو کام کر کے دکھائیں گے اور سبق کو بار بار دھورائیں گے ملتے ہیں اگلی کلاس میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں